نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس چینل گرور دھرمارت پر دوستوں، اگر آپ بھی اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں دوستوں، یدی آپ اپنے جیون میں غریبی، دردرتہ، بھاگی کا ساتھ نہ ملنا یا پریابت دھن نہ آنے کی وجہ سے پریشان چل رہے ہیں یدی آپ کو شک ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی بری آتما لگی ہوئی ہے کسی نے آپ کے اوپر کالا جادو کروا رکھا ہے آپ کے دشمن آپ کا وناش کرنا چاہتے ہیں تو ان سب سمسیاؤں کا ایک ہی علاج رام بان علاج ہم آج کے ویڈیو میں بتائیں گے دوستوں انہیں نیمبو کے اپائے نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے سے پریوگ ہوتے آئے ہیں جو اپائے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے نیمبو کے اپائے نیمبو کا پریوگ کر کے اس سے آپ اپنی ہر سمسیہ کا سمادھان پا سکتے ہیں یدی آپ جوتش شاستر یا واسطو شاستر کی کتابوں کا ادھیان کرتے ہیں تو نیمبو کے اوپر پورے گیارہ ادھیائے آپ کو مل جائیں گے نوکری پانے کے لیے نیمبو کا پریوگ کیسے آپ کر سکتے ہیں اپنے ویپار کو دوڑانے کے لیے آپ لوگوں کو نیمبو کا پریوگ کیسے چاہیے یدی آپ کا شترو آپ کا وناش کرنا چاہتا ہے تو نیمبو کے اپائے کیسے آپ الٹا اپنے شترو کا وناش کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں نکاراتمک شکتیاں بسی ہیں بری شکتیاں کا واس ہے تو ان سب کو بھگانے کے لیے نیمبو کیسے رامبان کی طرح کام کرتا ہے یہ سبھی جانکاری آپ کو واسطو شاستر اور جوتش شاستر کی کتابوں میں مل جائے گی تو یدی آپ کا بھاگ یہ سو چکا ہے آپ کے گھر پر ایسی شکتیاں آ گئی ہیں جن کے کارن آپ کے گھر میں سے لڑائی ہوتی رہتی ہے پتی پتنی میں بنتی نہیں ہے تو دوستوں آج جو اپائے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کی ساری کا سمادھان کر دیں گے دوستوں نیمبو کا پریوگ نہ کیول سواد کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے بلکہ سواستے کی درشتی سے بھی نیمبو بہت زیادہ لابدائک ہوتا ہے ویجیان کی بھاشا میں کہے تو نیمبو میں ویٹمن سی بہت زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے یدی آپ کو ایسیڈٹی کی پرابلوم ہے پیٹ خراب رہتا ہے تو نیمبو اس میں رامبان طرح کام کرتا ہے نیمبو کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک سے ایک بڑی سمسیا کو چھٹکیوں میں ختم کر سکتا ہے آپ کی کئی پریشانیوں کو کئی بادھاؤں کو ایک دم صدیو کے لیے آپ کے پاس سے ہٹا سکتا ہے تو یدی آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا جیون سکھمے طریقے سے گزرے آپ کے جیون میں کشت کم ہو آپ کے اوپر ماتا لکشمی کا آشیرواد ہو بھگوان بھولے ناتھ آپ کو آشیرواد دیں تو اس ویڈیو کو بنا بھگائے انتھ تک دیکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو آج آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے نیمبو کے دس اپائے کر کے آپ اپنے جیون کی ہر پریشانی کو ختم کر سکتے ہیں ان اپائیوں کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں تو بہت گمبھیرتا سے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی ویڈیو بھگا بھگا کے دیکھتے ہیں پوائنٹ بھی مس کر دیا تو آپ اپنا ہی نقصان کر لیں گے ہم یہ ویڈیو کے ول آپ لوگوں کے لیے اسی لیے لے کر آتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے جنہت یدی ہماری کوشش سے کسی ایک انسان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت سو بھاگیشالی سمجھیں گے تو پہلے کمنٹ باکس میں ہر ہر مہا دیو لکھتے ہیں کیونکہ یدی بھگوان بھولے ناتھ نے کسی کو آشیرواد دے دیا تو کال بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے تو آخر نیمبو کے کون سے وہ دس اپائے ہیں دیان سے سن لیں پہلا اپائے ہے بری نظر سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا جب تک راستے سے گزرتا ہے گاڑیاں جب چلتی ہیں چھوٹی دکانے ہوتی ہیں بڑی دکانے ہوتی ہیں ان سب میں نیمبو اور مرچ ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں اس کا مکھے کارن کیا ہے آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھئے کہا جاتا ہے کہ کچھ پیڑ پودھوں میں ان کے پھل پھولوں میں انیک سارے پراکرتک گن ہوتے ہیں جیسے لو چلتی ہے اور آپ اپنی جیب میں پیاز رکھ لیتے ہیں تب آپ کو لو نہیں لگتی ہے یا جہاں پر زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں پر پیاز رکھتے ہیں تو پیاز گرمی کو سکھ لیتا ہے یدی آپ کا اچھا چل رہا ہے اور کوئی آپ کی دکان پر نظر لگا دیتا ہے آپ کے کاروبار پر نظر لگا دیتا ہے تو اس کا برا اثر آپ کے کام کاج پر پڑتا ہے کہا جاتا ہے کہ بری نظر سے ہرا پیڑ بھی سکھ جاتا ہے اسی طرح سے جو چلتا دوڑتا ویاپار ہوتا ہے وہ تک بند ہو ہے یدی کسی ویکتی نے آپ کے اوپر نظر لگا دی تو اس لیے لوگ اپنی دکان میں نیمبو اور مرچ لگا کر رکھتے ہیں اس کا مکھے کارن ہندو پران میں بتایا گیا ہے کہ نیمبو کا کھٹا مرچ کا تیکھا گن بری نظر والے ویکتی کے اکاغرتہ کو بھنگ کر دیتا ہے جسے وہ ادھک سمیہ تک خود کو پربھاوشالی نہیں رکھ پاتا ہے یہ ہندو پران میں صاف صاف لکھا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یدی آپ کا ویاپار چل رہا ہے اور آپ کسی کا بھی نہیں چاہتے ہیں پرنتو کوئی ویکتی آپ کا برا چاہتے ہوئے آپ کے اوپر لگا تار نظر لگوا رہا ہے آپ کے اوپر تنتر ودیہ کروا رہا ہے بری آتما آپ کے پیچھے لگوا رہا ہے اور اپنے پہلے سے ہی نیمبو ٹانگ رکھا ہے تو یہ سارا پربھاو اُلٹا اس کے اوپر پڑ جائے گا اور وہ برباد ہو جائے گا اس لیے یدی آپ کوئی بھی ویاپار کرتے ہیں نیمبو اور مرچی کو ضرور ٹانگ کر رکھیں دوسرا جو پریوگ ہے وہ واسطو دوش کو مٹانے کے لیے ہے دوست ہم واسطو جھان کا یدی آپ ادھیان کرتے ہیں تو اس میں ایک پورا چپٹر نیمبو کے اوپر لکھا ہوا ہے پورا ایک ادھیائے اس کے اوپر ہے ادھیائے نمبر 21 میں نیمبو کے بارے میں ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ چیز گھر پریسر میں نیمبو کا پیڑ ہوتا ہے وہاں پر نکاراتمک اورجہ کبھی بھی خود کو سکریے نہیں کر پاتی ہے نیمبو کے آس پاس کا واتاورن شدھ رہتا ہے نیمبو گھر کے واتاورن کو سکاراتمک شکتیوں سے بھر دیتا ہے یدی کسی ویقتی گھر میں نکاراتمک شکتیوں کا واس ہو چکا ہے تو یقین مانیے اس کے گھر کی کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے اس گھر کے لوگ آپس میں لڑائی کرتے رہیں گے دھن آنے کے سارے مارگ بند ہو جائیں گے گھر کے خرچے بڑھ جائیں گے کرز کے مایا جال وہ پھنستا چلا جائے گا پرنتو یدی آپ کے گھر پہ نیمبو کا پیڑ ہے تو آپ کے گھر میں کیول سکاراتمک شکتیاں آئیں گی آپ کے گھر کا واتاورن بہت اچھا بنا رہے گا گھر کے لوگوں نے صدیو بنتی رہیں گی سرال بھاشا میں سمجھائیں تو آپ نے بھی دیکھا کئی ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پریوار کے لوگوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے اور جس گھر کی برکت نہیں ہوتی ہے وہ گھر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا جو سمجھا گیا ہے واسط دوش کو مٹانے کے لیے وہ ہے نیمبو کے پیڑ کا مطلب یدی آپ کے گھر میں نیمبو کا پیڑ ہے چاہے گملے میں لگا لیں چاہے اپنی زمین میں لگا لیں آپ کے گھر میں کبھی نکاراتمک شکتیوں کا واس نہیں ہوگا اور یدی آپ کو ایسا ہے کہ آپ کے گھر پریوار پر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے تنتر منتر کروا دیئے ہیں آپ بہت پریشان ہو چکے ہیں آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ سنیے گا پہلے تو آپ لوگ سکے ہیں تو نیمبو کا پیڑ لگا دیجئے پرنتو وہ راتوں رات تو نہیں اکتا تو اس کا دوسرا اپائے یہ بتایا گیا ہے ہندو پران کے اندر کی آپ کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک نیمبو رکھنا ہے آپ کو مطلب بائیں دشا سے ساتھ چکر مارنے ہیں اور یہ شنیوار کے دن کرنا ہے پھر یہ نیمبو لے جا کر کسی ندی یا تالاب میں بہا دینا ہے یہ چار نیمبو ندی یا تالاب میں آپ بہا دیجئے آپ کے گھر میں جو بھی غلط پربہاو تھا بری نظر، منتر، تنتر، جادو، ٹونا کسی نے کروا دیا تھا بری آتما تھی نکار آتماک شکتیوں کا واس تھا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا انہی نیمبو کے ساتھ وہ چلا جائے گا وہ نیمبو اپنے آپ میں اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ انہی نکار آتماک شکتیوں کو سوکھ لیتے ہیں اور اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں اس لیے کوشش کیجئے کہ تالاب یا بہتی ندی میں ہی انہیں بہاں تیسرا پریوگ ہے سفلتا پانے کے لیے یدی آپ نوکری کی تیاری کر رہے ہیں نوکری نہیں ملی یا نوکری کر رہے ہیں آپ کو پروموشن نہیں مل رہا آپ کرز کے مایہ جال میں پھنسے ہوئے ہیں تو اب آپ کو ایک چیز ہم بہت آرام سے سمجھانے جا رہے ہیں بہت دھیان سے سنیے گا اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستو یدی آپ اپنے جیون میں بہت محنت کرتے ہیں پرنتو آپ کو محنت کی اپیکشہ اچت پھل نہیں مل پا رہا ہے اب آپ تھک چکے ہیں آپ نوکری ملنے کی امید کر رہے ہیں پرنتو آپ کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے آپ انٹرویو میں پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں پرنتو آپ کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے واسطو ویڈیان میں اپائے ساف ساف لکھا ہے کہ آپ کو ہنمان جی کے مندر جانا چاہیے دھیان رکھیں منگلوار کا دن ہی ہونا چاہیے جب آپ ہنمان جی کے مندر جائیں تو آپ ایک نیمبو لے لیں چار لاؤنگ لے لیں ہنمان جی کے مندر میں جب آپ پرویش کریں تو نیمبو میں چار لوگوں کو گاڑ لیں اور وہاں پر بیٹھ جائیں پالتھی مار کر آرام سے بیٹھ جائیں اور ہنمان چالیسہ کا پاٹ کریں پاٹ کرتے ہوئے جس نیمبو میں چار لاؤنگ گاڑی ہے اس کو ہنمان جی مہاراج کو ارپت کر دیں یدی آپ اتنا کر لیتے ہیں تو یقین مانیے جو آپ کے اوپر بادھائیں آئی ہوئی تھی بہت دور ہوں گی یدی آپ کا منگل اچھا نہیں چل رہا تھا وہ اچھا ہو جائے گا نو گرہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے دور بھاگیا جو آپ کے پیچھے پڑا تھا وہ سو بھاگیا میں بدل جائے گا پرنتو ہنمان چالیسہ من میں پڑھئے بول کر مت پڑھئے گا یدی آپ ہنمان جی مہاراج کے سامنے جا کر اتنا پریوک کر لیتے ہیں تو یقین مانیے یدی آپ کامپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو نوکری مل ہے نوکری کر رہے ہیں تو پروموشن مل سکتا ہے ہر طرح کی سفلتہ مل سکتی ہے جس کے لیے آپ ترس رہے تھے دوستوں یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ اپنا اور اپنے پورے پریوار کا بھلا کر سکیں تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا دوستوں کو شیئر کر دیجئے گا اور یدی آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اب اپائے بتاتے ہیں یدی آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ چاہے یا بڑا بزرگ ہے یا آپ خود ہے مان لیجئے آپ کو نظر لگ جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اس میں نیمبو کو بہت اپیوگی سمجھا گیا ہے یدی آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے آپ ہیں یا آپ کے گھر میں بڑے ہیں اور ایسا لگتا ہے ان میں سے کسی کو کسی نے نظر لگا دی جس کے کارن اس کی طبیعت خراب رہتی ہے تو ایک نیمبو لیجئے پیڑت کے سر کے اوپر سے سات بار گھومائیں کیول ایک ہی نیمبو لینا ہے پھر ایسے چاکو کو لے لیجئے جس کا کبھی پریوگ نہ ہوا ہو اس چاکو سے نیمبو کو دو بھاگ میں کٹ لیجئے پھر اس کو لے جا کر گھر کے باہر یا گھر سے کہیں دور زمین میں گار دیجئے یدی آپ کیول اتنا کر دیں تو جو بھی آپ کے اوپر نظر لگی ہوئی ہوگی وہ نیمبو ساتھ اتار لے جائے گا آپ کے اوپر سے وہ نظر پوری طرح سے اتر جائے گی پانچ بار واسطو شاستر کے ادھیان نمبر اکیس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے ویاپار میں لاب ہے نیمبو اس ادھیائے کو یدی آپ پڑھتے ہیں تو آپ جان پائیں گے کہ نیمبو کا یدی آپ صحیح طریقے سے پریوگ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ویاپار میں شدھ دیکھنے کو ملیں گی کئی لوگ ویاپار جو کرتے ہیں ان کا ویاپار جب چل رہا ہوتا ہے تو کئی بار لوگ نظر لگا دیتے ہیں جس کے کارن ویاپار ایک دم سے رک جاتا ہے آپ تھک جاتے ہیں کہ اب کیا کریں اب تو ہم فس گئے تو دوستوں اس کا بہت سرلسہ اپائے ہے ایک نیمبو کو لے لیں اپنی دکان میں آفیس میں اس نیمبو کو ایک چاکو سے چار ٹکڑوں میں کٹ لیں اپنی دکان کے چار بھاگوں میں ان ٹکڑوں کو رکھ دیں صبح کے سمیں یہ پرکریہ کیجئے اور شام کے سمیں ان چار بھاگوں کو اٹھا لیجئے صبح کے وقت آپ دس بجے یا گیارہ بجے بھی کر سکتے ہیں شام کو سات بجے کے بعد آپ کو اٹھانا ہے کوئی الگ الگ چار لال کپڑوں میں باندھنا ہے اور لے جا کر کسی بھی ندی میں بہا دینا ہے اس سے یہ کہ جو آپ کی دوکان پہ کسی نے نظر لگا دی تھی آپ لوگ تنگ آ گئے تھے کہ آپ کی دوکان نہیں چل رہی ہے اور آپ اتنا پریوک کر لیتے ہیں نیمبو کے ساتھ تو یقین مانیے وہ جو نظر لگی ہوئی تھی جو نکاراتمک شکتی آپ کے پیچھے پڑ گئی تھی وہ آپ سے دور ہو جائے گی اتنا پریوک کرنے کے بعد آپ کی دوکان سے نظر ہٹ جاتی ہے آپ کا گھوڑے کی طرح دوڑنے لگ جاتا ہے یہ واسطو ویجیان میں بھی لکھا ہوا ہے واسطو شاستر کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے اب ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے چھٹھا بھاگے کو چمکانے کا اپائے دوستو یدی آپ کا بھاگے آپ کا ساتھ نہیں دے رہا آپ تھک چکے ہیں بھاگے کا ساتھ نہ ملنے سے آپ بہت محنت کرتے ہیں پرنتو آپ کو اچھت پرنان ٹھیک سے نہیں مل پا رہا ہے تو یقین مانیے کسی نہ کسی نے آپ کے اوپر ٹوٹکا کروا رکھا ہے آپ نوکری کی تیاری کر تھک چکے ہیں پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے اور اس طرح کی باتیں روزانہ ہو رہی ہیں آپ بہت پریشان ہو ہیں شادی نہیں ہو پا رہی ہے ویاپار نہیں چل رہا ہے ایسی سب پریشانیوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے بہت آسان طریقہ بتانے جا رہے ہیں تو دھیان سے سنیے گا تو یدی آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے یا ویاپار میں وردھی نہیں ہو پا رہی ہے آپ کا گھر بن نہیں پا رہا ہے آپ لوگوں کو کچھ نکار آتمک شکتیوں کا پربھاو دکھ رہا ہے اندر نکار آتمک شکتیوں کا واس ہوتا چلا جا رہا ہے تو کیول آپ کو ایک نیمبو لینا ہے اس کو جل سے اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اس نیمبو کو دھونے کے بعد آپ کو ایک سو آٹھ بار اس منتر کا جاپ کرنا ہے منتر ہے اے اوم شریحنمتے یدی اس منتر کا آپ ایک سو آٹھ بار جاپ کر لیتے ہیں اور اس نیمبو میں آپ چار لونگ دیتے ہیں تو آپ نوکری کی تیاری کرنے کے لیے جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تب اس نیمبو کو اپنے میں رکھ لیجیے اپنے پرس میں رکھ لیجیے اپنی جیب میں رکھ لیجیے آپ کو یہ پیپر دینے جا رہے ہیں تب تو یہ سب اندر لے جانے نہیں دیتے ہیں تو اپنے بیگ میں رکھ کر لے جائے گا یقین مانیے جو بھاگیے آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ آپ کے بھاگیے کے روپ میں بدل جائے گا یدی آپ نوکری کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا وہاں پر سیلیکشن ہونا تائے ہے یہ ہندو پرانوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے اس پرکریہ میں آپ کو کیول تین سے چار روپے کا ہے پرنتو یقین مانیے اس پرکریہ کو کرنے کے بعد آپ کا جیون سمور سکتا ہے اوم شری حنومت نمہ یہ ایک ایسا جب ہے جس سے مان لیجیے یدی آپ کا منگل کمزور تھا وہ منگل ترنت مضبوط ہو جائے گا پرنتو اس کا ایک سو آٹھ بار جاپ کرنا ہوگا کیونکہ حنومان جی مہاراج کو ایک سو آٹھ انک بہت زیادہ پسند ہے ایک سو آٹھ کوئی بھی کریہ آئے آپ حنومان جی کے لیے کرتے ہیں وہ سفل ہوتی ہے اور یہ کریہ یدی آپ نوکری کے سیلیکشن کے وقت کرتے ہیں انٹرویو کے وقت کرتے ہیں کسی کامپیٹیشن کے وقت کرتے ہیں تو آپ کو سفلتا ملنا تیہ سمجھا گیا ہے ساتھ وہاں ہیں روگ سے مکتی ہے تو یہ ادھیاپکوں واسطو جھان کے اکتالیس نمبر پیج پر مل جائے گا یدی آپ کے گھر کوئی ایسا روگی وقتی ہے جو دوائی کرا کرا کے تھک گیا ہے اسپتال جا کر پک گیا ہے اور اس کا روگ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے وہ پریشان ہو چکا ہے کہ اب میں کیا کروں تو جو ہم آپ کو آپ بتا رہے ہیں اسے آپ شنیوار کے دن سکتے ہیں آپ کو شنیوار کے دن یہ کرنا ہے کہ اس پیڑت وقتی کے اوپر سے نیمبو کو سات بار اترنا ہے سر سے لے کر پانف تک ایک نیمبو کو سات بار اترنا ہے پھر ایک چککو لینا ہے اس چاکو کو اکیس بار اترنا ہے دھیان یہ ساری پرکریہ جو آپ کریں گے شام کے وقت ہونی چاہیے شنیوار کے دن یدی آپ شنیوار کے دن یہ کرتے ہیں تو ایک سو پرسنٹ یہ کام کرے گا ہی کرے گا آپ نے سات بار نیمبو کو اتارا اکیس بار چاکو کو اتارا اوپر سے نیچے جب آپ کو اسے نیمبو کے چار ٹکڑے کرنے ہیں اور کسی چوراہے پر جانا ہے جہاں پر چار راستے ہو دہینے بائیں آگے پیچھے اب وہاں پر الگ الگ دشاؤں میں ان نیمبو کے چار ٹکڑوں کو پھینک دینا ہے اور رات کے وقت ہی ہے مطلب سات بجے یہ پرکریہ کریے نو بجے تک اس نیمبو کو لے جا کر پھینک دیجئے یدی آپ اتنا کر لیتے ہیں تو اس روگی کے اوپر یدی کوئی بری آتما کا واس ہوگا مان لیجئے کسی نے تنتر منتر قرار رکھا ہوگا گھر کے بچے کے اوپر آپ کے اوپر یا کسی کے اوپر بھی تو وہ نکار آتماک شکتیاں اس پر سے اپنا واس ہٹا لے گی وہ ویقتی ٹھیک ہو جائے گا روگی یدی ایسا ویقتی ہے جس کے اوپر بری آتما نے اپنا واس کر رکھا ہے تو وہ آتما اس کا پیچھا چھوڑ دے گی دوستوں یہ ساری باتیں آپ کو کہیں جانے کو نہیں ملیں گی پرنتو ہم کیول اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا بھلا ہو سکے ایک نیمبو کے بارے میں آپ لوگ سوچ لیجئے کتنا طاقتور ہوتا ہے نیمبو اسی کارن پرانے سمیں کے جو سادھو سنت مہاتما ہوتے تھے وہ نیمبو کو ضرور اپنے پاس رکھتے تھے کہ کب کہاں نیمبو کی ضرورت پڑ جائے اور نیمبو سے اس منتر تنتر کو ہٹا لیا جائے اب آٹھ اپائے آپ کو بتانے والے ہیں سنتان پرابتی ہے تو دوستوں یہ بہت کم لوگوں کے لیے ہوتا ہے پرنتو پھر بھی جان لیں مان لیجئے آپ کو سنتان نہیں ہو رہی ہے کوئی ایسی مہیلہ ہے جو بانج ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے ان کی سنتان نہیں ہے سنتان کے لیے اپائے کر تھک چکی ہے تو یہ اپائے لکھ لیجئے کہیں کاغذ پر اترا فالگونی نقشتر ایک ایسا سمیں ہوتا ہے جسے بہت شب سمجھا گیا ہے نیمبو سنتان لوگوں کے لیے یدی آپ اس نیمبو کے پودھے کی جڑ توڑ کر لاتی ہیں اور دیسی گائے کے دودھ میں ملا کر پی لیتی ہے تو نشچت ہی آپ کو سنتان کی پرابتی ہوگی بہت ودوان، گنوان، سنتان کی پرابتی ہوگی یدی آپ انیک کوششیں کر کے تھک چکے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہیں یقین مانیے کیول ایک پرکریہ یہ لیجئے آپ کے جیون میں آپ کو سنتان کی پرابتی اوشح ہو جائے گی پرنتو یہ اپائے کسی وشے شجھ سے پوچھ کر ان کی سلاح لے کر ہی کریں کیونکہ ہر کے شریر کی پرکرتی الگ قسم کی ہوتی ہے تاثیر الگ الگ ہوتی ہے نہ ہوا ہے دھن کی پرابتی اچانک روپے کی پرابتی کا اپائے مطلب کہلیجئے آپ کو کہیں سے ایک دم سے روپے مل جائے آپ کالا بازاری کرتے ہیں آپ سٹا بازاری کرتے ہیں آپ جنگل میں گائے چرانے جاتے ہیں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں جو بھی ہو یدی آپ یہ پرکریا کر لیتے ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو یقین مانیے آپ کو کہیں نہ کہیں سے روپے ضرور ملیں گے نوکری میں کہیں سے سے روپے آ جائے گا یا بزنس میں ایک دم سے روپے آ جائے گا تو بہت دھیان سے سنیے گا جو آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو کیول یہ کرنا ہے دوستوں ایک نیمبو لینا ہے اس کو اپنے اوپر سے ہر شنیوار کو مطلب یہ پرکریا آپ کو اکتالیس شنیوار تک کرنی ہے اپنے شام کو ایک نیمبو سات بار گھسم جا ہے لگاتار اکتالیس شنیوار تک آپ کو سات بار گھما لینا ہے پھر اس کو ایک لال کپڑے میں باندھنا ہے اور کسی پیپل کے پیڑ کے نیچے گاڑنا ہے اور یہ پیپل کے پیڑ ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی پیپل کے پیڑ کے نیچے آپ گاڑتے چلے جائے اکتالیس شنیوار کو اکتالیس بار آپ کو کسی بھی پیپل کے پیڑ کے نیچے نیبو گانا ہے یدی آپ کیول اتنا کر دیتے ہیں اور آپ کی قسمت کا سب ہی ساتھ دیتی ہے بھاگیا آپ کا ساتھ دیتا ہے تو یقین مانیے آپ کو ایک دم سے کہیں نہ کہیں سے روپیہ مل جائے گا آپ کا سٹا بازاری میں روپیہ دگنا ہو جائے گا جو لوگ نوکری کر رہے ہیں اسی میں سے کہیں سے آپ کو کمیشن مل جائے گا کچھ ایسا ہو جائے گا یا پھر آپ لوگوں کی پروپٹی اتنے بڑے داموں میں بگ جائے گی جس کا آپ کو اندازہ نہیں تھا تو یہ یدی آپ کر لیتے ہیں اکتالیش شنیوار اپنے اوپر سے سات بار نیبو گھما کر پیپل کے پیڑ کے نیچے آتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو اکسمات دھن کی پرابتی ہونا تیہ ہے اور آپ کو دھنوان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا خوشیاں آپ کے گھر کا پتہ بھول گئی ہے تو آج کا یہ اپائے آپ کو ضرور سکھ دے گا خوشی سے دل کھول کر ہنسیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کپور کے کل بارہ اوپائے بتائے ہیں جو پوجھے پردیب جی مشرا اپنی کتھاؤں میں اکثر بتاتے رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بارہ اوپائے جاننے کو ملیں گے اور ہر اوپائے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں بس کپور کا ایک سا ٹکڑا آپ کو اپنے گھر میں صحیح جگہ پر رکھنا ہے جس سے آپ کے میں خوشیاں ہی خوشیاں آنی شروع ہو جائیں پرنتو یہ اوپائے تھوڑا سا طریقے سے کرنا ہے اور ایک صحیح ٹائم پر کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہاں سب جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی ہم سب ہی جانتے کہ ہر ویقتی دنیا کا چاہے جو بھی انسان ہو جہاں بھی رہتا ہو سب کے گھر میں کچھ نہ کچھ طرح کی سمسیائیں ہیں کسی کے گھر میں کچھ ہے تو کسی کے گھر میں کچھ ہے چاہے وہ بیماری ہو دھن کی کمی ہو ویعاپار نہیں چل رہا ہو کلا ہوتا ہو سکھ سمردھ میں کمی آ گئی ہو بچے کی پڑھائی اچھی نہیں چل رہی ہو تو ہر پریشانی کا اوپائے آپ کو اسی ایک ویڈیو جائے گا تو آپ سے ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور جو آپ دوست ہو جو آپ کے فیملی میمبرز ہو ان کو بھی اسے شیئر کریے گا کیونکہ ان کو بھی لاب ملے اور پنی کو سمجھا ایک بہت اچھی بات ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور یدی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو میں یدی آپ کے کام کی جانکاری لگے ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دیجئے تو چلیے جانتے ہیں کپور کے چمتکاریک اوپائے کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو کپور کے کل بارہ اوپائے ہم سبھی جانتے ہیں کہ کپور ایک اڑنے والا پدارت ہے یدی کھلے میں آپ اس کو رکھ دیں گے تو وہ اڑ جائے گا اور اکثر ہم پوجہ میں آرتی کے بعد آرتی کے سمجھ اس کو اوپائے کرتے ہیں گھر کی دردرتہ مٹانے کے لیے اور گھر میں سکھ شانتی اور سمردھ دھلانے کے لیے ہم اس کا اوپائے کرتے ہیں اسے جلانے سے واتاورن میں ایک اچھا سگندھ پھیل جاتا ہے اور گھر کی نیگٹیو انرجی دور ہو جاتی ہے اور ہمارے من کو شانتی ملتی ہے سنسکرت میں ہندی میں کپور اور انگریزی میں کیمپ فور کہتے ہیں تو پہلا جو ہے آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی ہونے لگتا ہے پریوار رشتے بھول جاتا ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک کپور کا ٹکڑا لے لینا ہے ایک پیس کپور لے لیجیے مارکٹ میں آپ کو تین طرح کے کپور ملتے ہیں پہلا گولاکار دوسرا چوکو آکار کا تیسرا بھیم سینک کپور ملتا ہے جسے ہم ڈیلا کپور یا دیسی کپور بھی کہتے ہیں تو آپ کوئی بھی کپور لے لیجیے اس کو چار بھاگ میں بانٹ دیجیے ایک کپور کے آپ کو چار ٹکڑے کرنے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کا ٹکڑا برابر برابر بھاگ میں ٹوٹے انیس بیس بھی ہو تو کوئی بات نہیں چار بھاگ میں چار بھاگ میں ہونا چاہیے بس اب آپ کا ایک کپور کا پس چار بھاگ میں بٹ گیا اب کیا ہے جب بھی آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو یدی آپ کے ساتھ ہوتی ہے یا آپ کے گھر کے کسی فیملی میمبر کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جس بھی گھر میں لڑائی ہو جس بھی کمرے میں لڑائی ہو اکثر یا یدی ہو ہال میں ہی تو اس چار ٹکڑوں کو کیا کرنا ہے جیسے سمجھئے کہ آپ کے بیڈروم میں لڑائی ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاروں ٹکڑوں کو لڑائی ہو رہی ہے ہو جانے دیجئے آپ شانت رہیے چاہے کوئی بھی پکش گلت ہو یا صحیح ہو آپ شانت آپ کو آگے آنے والے دو سٹیپ آپ کو آگے سوچ کے چلنا ہے جو آپ کو بولنے والا ہے بول لینے دیجئے گالی گلوزرہ دے دیجئے آپ شانت رہیے بس دو منٹ سہ لیجئے جھگڑا سماپت ہو گیا اب آپ کپور کے ٹکڑے کریے چاروں ٹکڑوں کو جس گھر میں لڑائی ہوئی اس گھر کے چاروں کو انہوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں آپ کو وہ دکھیں گے مطلب بہت چھوٹے ہو جائیں گے ٹکڑے آپ کے چار چار میں رکھ دیجئے ٹھیک تو آپ نے رکھ دیا اب آپ کو یہ دیکھنے میں بلکل ہی بیکار سا لگے گا کہ بھائی یہ کپور کا ٹکڑا چار ہم نے کر دیے یہ ہمارے گھر کے جھگڑے کیسے رکھ سکتا ہے پر کہتے ہیں نا کہ دیکھن میں بس ایک کپور کے چار ٹکڑے کر دینے سے ہمارے گھر کا کلہ شانت ہو سکتا ہے لڑائی رکھ سکتی ہے اور یہ ایک بہت ہی اثردار اپائے ہے یہ اپائے بہت ہی تیزی سے کام کرتا ہے جب بھی آپ کے گھر پہ لڑائی جھگڑا ہوگا نا تو آپ کو بس یہی کام کرنا ہے کچھ ہی آپ کے گھر کا ماحول بلکل شانت ہو جائے گا گھر کے چاروں کونوں کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دینا ہے جو بھی آپ کے گھر کا گسیل ویکتی ہوگا نا وہ جو آپ کے گھر میں جھگڑا کرتا ہوگا آپ دیکھیں گے پندرہ دن کے بھیتر اس کا جو دماغی سنتولن ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہے گا کسی بھی پریوار کے سدسے سے وہ یدی جھگڑا کرتا ہوگا تو وہ اب نہیں کرے گا تھوڑا سا سمیں لگے گا اسے پوری طرح بدلنے میں تو آپ اس اپائے کو کر کے دیکھئے آپ کے گھر کا ماحول شانت ہو جائے گا اب دوسرا جو اپائے ہے آپ کا دکان ہے پر آپ کی دکان پر گراہک اب کم ہوتے جا رہے ہیں آپ کے کام میں ترقی نہیں ہو رہی ہے یا آپ نوکری کرتے ہیں آپ کی نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی ہے یا آپ کو نوکری کی کھوج ہے نوکری چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو نوکری نوکری ہوتی ہے اس سے ہمارے گھر کا خرچہ چلتا ہے کام, ڈھنڈا یا نوکری ہو اس کے لیے یہ اپائے آپ کا بہت کام کرتا ہے گھر میں یدی سکھ, شانتی, سمردھی کی آپ کی کمی ہو گئی ہو آپ کے گھر میں پیسے نہیں بچتے ہو آمدنی یا ٹھانی اور آپ کا دو چار روپیہ زیادہ ہی ہو جاتا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کرنا ایک کانچ کا کٹوری لے لیجیے کانچ کی کٹوری میں آپ کو سات پیس کپور کے ڈال دینے ہیں سات پورے کے پورے سات گولی کپور کی ڈالنی ہے چاہے ڈالیے یا گول ڈالیے سات آپ کو کپور دینا ہے سات پیس پھر اس میں آپ کو میڈیکل پہ آپ جائیں گے تو آپ کو وہ آہ سائٹ سائز میں دیتے ہیں وہ نہیں آپ کو فٹ کری لینی ہے جیسا گڑ ہوتا ہے نا تو اس طرح کا وہ ڈھیلا فٹکری آپ کو کرانہ دکان پہ راشن دکان پہ مل جائے گا دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فٹکری کے لے لیجئے اور اس میں ایک سیندھا نمک کا سیندھا نمک وہی ہے جو ہم ورتیوہار میں کھاتے ہیں تو سیندھا نمک کا ٹکڑا پسا ہوا کوئی بھی چیز اس میں نہیں لینا ہے آپ کا گھر کا جو نمک سادھا نمک کھاتے ہیں وہ نہیں لینا ہے آپ کو یہی چیز لینا ہے پہلا ہے سات پیس کپور لینا ہے دوسرا دو ٹکڑا یا دو ٹکڑا آپ کو فٹکری کا لینا ہے اور ایک ٹکڑا سیندھا نمک کا لینا ہے ان تینوں کو آپ کٹوری میں رکھ دیجئے اور رکھ کر کے اس کے اوپر ایک سٹیل کا یا کوئی ایسا رکھئے چھوٹے چھوٹے سٹیل کا تو آپ اس کٹوری کانچ کی کٹوری جب لینے جائیں گے تو اسی کے ساتھ اس کا سائز کا بھی لے لیجئے اچھا رہے گا اس کٹوری کو ڈھک دینا ہے آپ نے تینوں چیز ڈال دیا اس میں اور اس کے بعد اس کو ڈھک دیجئے گا اب آپ کو کیا کرنا آپ جہاں بھی کیش رکھتے ہیں آپ چاہے دکان کے لیے کریں یا گھر کے لیے کریں یہ سب کے لیے ایک ہی چیز ہے جہاں پر بھی اپنا کیش رکھتے ہیں یدی گھر میں رکھتے ہیں تو سو پچاس روپیہ تو آپ کا کہیں نہ کہیں تو آپ رکھتے ہوں گے چھوٹے ڈبے میں یا کیسے بھی کر کے تو اس کے سمیپ رکھنا ہے ڈبے میں آپ نہیں رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اتنا بڑا ڈبا نہیں ہے تو آپ اس جو کٹوری کپور کی جو کٹوری ہے جس میں آپ نے رکھا ہے کانچ کی کٹوری اس کو اس ڈبے رکھ دیجئے گھر میں اس کیش کے ڈبے کے پاس آپ کو اس کٹوری کو رکھ دینا ہے جس میں آپ نے یہ تینوں چیزیں رکھی ہوئی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یدی آپ اس کو دکان کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں دکان میں آپ اپنی ترقی چاہتے ہیں آپ کے دھن کا کیش فلو آپ کا بڑھتا رہے دکان میں گراہک آتے ہیں تو آپ کا جو گلہ ہے جہاں آپ کا کیش باکس ہے تو اس کے گل بگل میں کہیں یدی سپیس ہے تو آپ اس کو وہاں رکھ دیجئے ڈھکا ہوا ہے یدی کھلے میں رکھیں گے یدی اس کا نہیں لگائیں گے تو کپور کیا ہوتا ہے وہ بہت جلدی اٹھ جاتا ہے کھلے میں رہا تو ایسے میں آپ کو کسی بھی سٹیل کا آپ اس کو چاہے تو آپ کا گلہ بڑا ہے کیش باکس بڑا ہے تو آپ اس کو کیش باکس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں یہ دھن کو کھینچنے کا کام کرتا ہے ایک میکنٹ ہے جو دھن کو اپنے طرف میں کھینچتا ہے اب اسے کس دن کرنا ہے آپ کو یہ اپائے کسی بھی شکل پکش کے شنیوار سے پرارم بھ کرنا ہے مہینہ چاہے کوئی بھی ہو ساون بھادو جو بھی ہو کو کسی بھی شنیوار کو کرنا ہے کسی بھی مہینے کے شکل پکش کے شنیوار کو کرنا ہے اس کے بعد آپ کا جو یہ کٹوری ہے جیسے دن ہو یا ایک مہینہ ہو جائے جب آپ کا کپور اڑ جائے کیونکہ سیندھا نمک اڑے گا نہیں اور فٹکری آپ کا اڑے گا نہیں کپور ہی ایک اڑنے والا پدارت ہے تو جب کپور اڑ جائے اڑ جائے تب آپ کو کیا ہے فٹکری کا ٹکڑا ہے وہ سیندھا نمک کا جو ٹکڑا ہے وہ ان دونوں کو بہتے ہوئے جل میں ڈال دیجئے اور پھر سے اس اپائے کو شنیوار کو چینج کر دیجئے مطلب یدھی آپ نے دیکھا کہ کپوری یا کٹوری کا کپور اڑ گیا ہے تو آپ شنیوار کو ہی تب اس میں ریپیٹ جب کریں گے تو آپ کو شنیوار کو ہی کرنا ہے پر اس میں شکل پکش یہ سب نہیں دیکھنا ہے کیونکہ آپ نے پہلے شکل پکش سے اس کو سٹارٹ کر دیا ہے آپ ہر مہینہ ہر شنیوار کو آپ اس کو بدلتے رہ سکتے ہیں آپ دیکھئے ہفتے میں بدل لے یا پھر پندرہ دن پہ یا پھر ایک مہینے پہ آپ اس کو بدل سکتے ہیں جو ڈھیلا کپور ڈھیلا فٹ گری ہے اور سیندھا نمک ہے ان دونوں کو بہتے ہوئے جل میں ڈال دیجئے یدی آپ کے آس پاس یدی فلیٹ میں آپ رہتے ہیں شہروں میں رہتے ہیں تو بہتے جل کی سوویدھا تو اپلبد نہیں ہوگی تو آپ اسے کیا کیجئے آپ بیلکنی میں کوئی پیڑ پودھا ہوگا تو وہاں پر یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں ایک پانی ایک برطن میں پانی لے لیجئے اس میں ان دونوں کو ڈال دیجئے اب یہ آٹھ دس گھنٹے میں پورا مطلب یہ جو دونوں ٹکڑے ہیں وہ گل جائیں گے کو آپ اپنے بیسن میں ڈال کر کے بہاوا دیجئے ختم ہو گیا اور پھر شنیوار کو آپ ان تینوں چیزوں کو ڈال کر کے کٹھوری میں ریپیٹ کر لیجئے نہ تو ہر شنیوار کو نہیں کر سکتے ہیں کیجئے جب کپور اڑ جائے تب ہی کیجئے یہ اپائے آپ کے گھر یا دکان میں گزب کی تیزی لاتا ہے آپ کا بزنس جہاں پر بھی ہے جہاں بھی آپ کا گلہ ہے وہاں پر آپ ڈھک کر رکھ دیجئے آپ کا بزنس بہت تیزی سے چلتا ہے ایک بار کر کے تو دیکھئے آپ خود دیکھیں گے کہ مہینے بھر کے اندر دکان میں اتنی تیزی آئے گی اس سے اتنے تیز گراہک آتے ہیں